بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوشل میڈیا پر ویڈیو وارل ریسٹورنٹس میں ہارٹ پارٹ پر کھانا پکاتے ہوئے مزاہیہ ویڈیوز بنانے کا نیا رواج زور پکڑ گیا وزید تفصیلہ جانے سے پہلے ہمارے کینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا ماتب ہو لیے گا چینی سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک مزاہیہ رواج زور پکڑ رہا ہے جس میں لوگ چوری چھپے اپنا سمان لے کر جاتے ہیں اور ریسٹورنٹ میں موجود ہارٹ پارٹ کے گرمہ گرم شوربے میں کھانا پکاتے ہیں یہ رواج دسمبر سے زور پکڑ گیا ہے اکثر چینی ریسٹورنٹ میں گرمہ گرم شوربے کے ساتھ ایک ہارٹ پارٹ موجود ہوتا ہے ریسٹورنٹ میں عمرہ خود ہی گاکوں کو کھانا کھانے کا سمان دیتا ہے اور گاہ خود اس شوربے میں ڈال کر پکاتے ہیں تاہم ہالیا رواج میں لوگ چوری چھپے اپنے بیگز میں گھروں سے اپنا سمان لاتے ہیں اور شوربے میں ڈال کر پکاتے ہیں لوگ اس درانے ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں ایک ویتنامی فیس بک پیج پر پوسٹ لگی جس میں ویڈیو کلیکشن میں دکھایا گیا کہ لوگ ریسٹورنٹ میں کھانا پکانے کے لیے اپنے ساتھ مرگی، مچھلی، ہر ترکی سبزیاں لاتے ہیں اور موقع پر ہی پکاتے ہیں ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ لوگ ہارٹ پارٹ میں اپنا لایا ہوا سمان اس وقت ڈالتے ہیں جب ریسٹورنٹ کا ویٹر انہیں نہ دیکھ رہا ہو ویڈیو میں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو پکا کر کھانے کے لیے نہیں بلکہ ویڈیوز بنا کر اپنے ناظرین کی تعداد بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز پر جہاں کچھ لوگ مزائیہ تفسرے کر رہے ہیں وہیں کچھ لوگوں کہنا کہ اس رواد سے ملک میں غیر قانونی کاموں کو فروغ دیا جا رہا ہے انٹرنیٹ سارفین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کھانا پکانے کی چیزیں خرید سکتے ہیں تو گھر پر پکائیں اس طرح ریسٹورنٹ میں مزائیہ ویڈیوز کے لیے کھانا ضائع کرنا اچھی بات نہیں دوستو اگر مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کلا کر دیں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ